بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ سے متن کوئل اکڑائی کی ریسپی شیئر کریں گے یہ دیکھیں تین سو گرام ہمارا بکرے کا گوش ہے متن یہ دیکھیں اس طرح سے ہڈی والا گوش ہے ہمارا یہ دیکھیں ہڈی والا گوش ہے تین سو گرام بکرے کا اور یہ دو سے تین پوٹی ہمارے گردے کی بھی ہیں ساتھ اور کٹنی جسے کہتے ہیں گردہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ دھوکے سافترہ کر کے ہم نے ککر میں ڈال دیا ہے اور ایک ادر دم پیاز ڈال دیں گے درمیانی سائز کا اور اس میں دو ادر ٹیماتر ڈال دیں گے اور اس میں ایک چمچ ادر کلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے کیونکہ تین سو گرام ہمارا متن ہے اور ایک ایک چمچھی ہم چھوٹی تی سپون مرچی کی دڑا میرچ پوڈر میں شیئر میں جو میرچ ہے وہ بھی سوکا دنیا نمک اور گرمسالہ پوڈر یہ سارا کچھ ہمارا چلا گیا ہری مرچیں ہر ادنیا ہم بعد میں ڈالیں گے اور آدھا بولم دئی کا بھی بعد میں ڈالیں گے کوئلے کی ہم دھوان بھی دیں گے اس کو ہم بنائیں گے کوکر میں لیکن یہ ہمارا متن کوئلہ کڑائی ہے ایک چمچ آئل چلا گیا اس کے اندر یہ دیکھ کے اس طرح سے دس منٹ کے لیے ہم کوکر کو لگا دیں گے یہ خصوصی اسپیشل بڑی عید کے لیے ریسپی ہے آپ جب قربانی وغیرہ کریں گے تو بکرے کے گوش آپ اس طرح سے بھون کے بنا کے کھائیں بہت مزیدار بنے گا دھوان کی سموک دے کے دھوان کا وہ فلیور اس میں ہوگا تو بہت مزیدار آپ کا بھونا ہوا گوش کڑائی گوش بنے گا ضروری نہیں آپ کڑائی میں بنائیں چٹ بٹانتی بن جاتی ہے کوکر میں دس منٹ کے لیے ہم اس کو لگا دیں گے کوکر کو یہ دیکھیں اس طرح سے دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد ہم باب رموف کر دی اور آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چلا گیا دہی اس کے اندر یوگر اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تین سے چار ہری مرچیں اس کی بنائی کریں گے ہم اچھی سے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ تین سے چار ہماری چلے گی ہری مرچیں بھی ساتھ اور ہم اس کے اچھے سے بنائی کریں گے بہت مزیدار چھوٹا گوش بھی بنتا ہے مٹن اس کے آپ نہاری بنائیں بریانی بنائیں کورما بنائیں بہت زبردست کر کے بنتا ہے آگئی دار ہی ہے تو سارے سب کے گھر میں چھوٹا بڑا گوش تو بہت زیادہ مقدار میں ہوگا ظاہر ہے تو پھر یہ ڈشز تو ظاہر میں گھر میں بنیں گی ہم آپ کو اس کی بریانی بھی سکھائیں گے انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ حلیم بھی شیئر کریں گے ساری ڈشز سے شیئر کریں گے بڑے گوش کی بھی چھوٹے گوش کی بھی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے بنائی کریں اس کی بکرے کا گوش کھانا چاہیے بہت طاقتوار ہوتا ہے حاصل کر اپنے بزرگوں کو بنا کے دیا کریں بچوں کو بزرگوں کو اس کی یخنی نکال کے دیا کریں بکرے کے گردن کے گوش کی یخنی بہت اچھی ہوتی ہے بزرگوں کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کی بنائی کریں اور اس کو پھر ایک صاف ستری کٹوری ہم دو منٹ کے لئے پھر اسے دم پرکیں گے تاکہ اور تھوڑا سا بھون جائے گوش اور پھر صاف ستری ایک کٹوری لے لیں گے وہ ہم بیچ میں رہ دیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے کوئلہ یہ دیکھیں کہ دلگی ہے ہماری کٹوری ہمیں ایک کٹوری سا آفتری یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر ہم نے رہ دیا ہے کوئلہ کوئلہ ہمارا کچھ زیادہ ہی جال گیا ہے تو یہ ہے کہ اس کا دعا ہم دیں گے اس کے اوپر ایک چمہ چمہ آئل ڈالیں گے تو اس کا سموک اندر چلا جائے گا انشاءاللہ سے ڈاک دیں گے اوپر ہم کپڑا بھی رہ دیں گے داکہ اچھا سا دعا اس کے اندر چلا جائے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت مزیدار مٹن بنتا ہے اس طرح سے چامپے ہو ران کا گوش ہو سینے کا ہو دستی کا ہو کوئی بھی گوش آپ لے لے اور اس طرح سے کر کے بنائیں بہت مزیدار بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے ایک پلیٹ میں بھی نکال کے دکھائیں گے ڈونگے میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ 300 گرام ہمارا گوش ہے تو ایک بڑی پلیٹ میں ہی آ جائے گا پورا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اسے چاولوں کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں روما روٹی کے ساتھ کھائیں پتلی چھپاتی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کھائیں بڑا مزیدار کر کے بنتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا دھارہ دھنیا بھی چھڑک دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے ہمارا گوش ہم اور بھی چھوٹے گوش کی ریسپی ہیں آپ کو عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ سے شیئر کریں گے